کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جماعت میں ہوتے ہوئے بھی صفوں کی درستگی کا خیال نہیں رکھتے انہیں کہا جاتا ہے کہ صف میں مل کر کھڑے ہو تو کہتے ہیں ہمیں ڈسٹرپ نہ کرو یا چپک کے کھڑے رہنا بتتمیزی ہے اور ہمارے امام نے چپک کے کھڑے رہنے سے منع کیا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ آؤ حدیث پر نظر ڈالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا حسن صفوں کو برابر رکھنے میں ہے صحیح بخاری 723 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفے تیڑی ہونے کی وجہ سے اللہ دلوں میں اختلاف ڈال دیتا ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفے درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ ہر نمازی اپنا پاؤ اور کندہ ساتھ والے کے پاؤ اور کندے سے چپکا دیتا تھا صحیح بخاری 760 اس لیے نماز کو درست کرنے کے لیے صف کی درست کی بہت مانے رکھتی ہے کچھ لوگ اپنے پیروں کو چپکانے کے لیے اتنا فیلا دیتے ہیں کہ کندہ نہیں ملتا تو دھیان رہے سنت کا طریقہ کندے سے کندہ اور قدم سے قدم ملانا ہے صرف قدم ملانا نہیں